ان دور میں بارہ سال کے ساتھوی ککشا کے چھاتر عوی شرمہ کو راشتر بالے کا دیوس کے اوسر پر پردھان منتری راشتر بال پرسکار سے سممانت کیا گیا جہاں پردھان منتری نریندر موڈی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ماسٹر عوی شرمہ سے سمواد کیے پی ایم نے چھاتر سے کئی سوال بھی کیے جس کا جواب بارہ ورشی عوی شرمہ نے بڑے ہی آدم وشواس سے دیا جس کے بعد پی ایم موڈی نے عوی کو اجول بھوشی کی شب کام نائی دی اس دوران اندور کلیکٹر منیش سہ سہید کا ادھکاری اور ماسٹر عوی شرمہ کے پریجر موجود رہے شلما، امڑھ بارہ برش، اندور، مدھی پردیش، ونڈا ووئی کی روپ میں پرسکر بہن، لیخک، پریرک وقتہ، ویدک گنیت کے سب سے یوگا سنرکشت، سب سے کم امڑھ کے سماچال، اینکر اور ابھی بیتا ہے یا کھام بھی دیتے ہیں، آپ نے بالکھے رامائیڑ کی مکھی ہے، انتنا سارا کام، آپ ایسے کر پاتے ہیں، بچپن بچا ہے کہ وہ بھی چلا میں آیا ہے سر، یہ سمپس کونتے یا پرباس مینششی سوریو، رڑھا سرو ویدیشو شبد کھے پورش مرشن، یعنی کہ منوشی میں جو سامرتھے ہیں وہ میں ہوں سو اسی لئے کہ میں مانتا ہوں کہ یہ سب بھگوان کا ہی آشرباد ہے اور یہاں میرے ماتا پیتا سارے پریجن اور سارے چاہنے والوں کے آشرباد کی وجہ سے ہی میں کرمتا سے یہ ساری چیزیں کرنا رامائیڑ کی سمجھ میں لکھنے کا خیار ہوں، آپ کو سب سے پہلے کب اور کیسا ہے؟ سر، جب ہم سبھی لوگ، خاص کر ہم بچے، پوری فریقے سے ہتاش ہو گئی تھے، تب آپ نے یہ ٹی وی پر رامائیڑ پرسارت کرنا ہی اور جب میں نے رامائیڑ دیکھیں، میں رامائیڑ سے بہت ساتھ انسپائر ہوا کیونکہ کہا جاتا ہے جب میں نے رامائیڑ کو دیکھا، تو مجھے لگا کہ بھگوان شی رام کا چرترا ہم بچے بھولتے جاتے ہیں تو کسی دیکھیں میں نے یہ بارم کی رامائیڑ دو سو پچاس چندوں میں لکھی تاکہ بھگوان شی رام نے رامائیڑ پہ ہم نے تو آدرش ستھاپت کیا ہے جیسے کی رسپیکٹ، آج کار ہم لوگ پیشنس بہت زیادہ کھو دیتے ہیں تو پیشنس، اوپیڑی ہے تو ایسے سارے آدرش ہم بچے اس رامائیڑ سے سیکھ سکتے ہیں اپنے دیون میں اتار کر ایک آدرش دیون دی سکتے ہیں اور میں نے اس رامائیڑ کو دس بھاگوں میں پاٹا ہے اگر آپ کی آگیا ہو تو اس کے پہلے بھاگ، رام جن کے کچھ چند میں آپ کے سامنے پرسطت کرنا چاہوں گا سمائیے بلکل بہت چند ایسے ہیں دیون آن کیے وینتی جب ہر جن میں ماں دھرتی پر شب دشرت کے گھر اُتھ سوایا عبد پوری میں اُلاستہ چھایا عبد راج کے چار دولارے رام لخن بھرک شتروک نپیارے چار کمار عبد کے پران دھیر بیر گیانی بلوان بہت بہت دھیر نواز رام لخن بھرک شتروک نپیارے آپ رامائے پہ دھوک گئے کسرے بلوک ڈاؤن کا اپنے اُبزو کر لیا رامائے پہ کون سا پاتھر ہے کون سا چہتیت رہ ہے جو آپ پر بہت ہی پروہ ہیں آپ پر آپ کی اس پر تحت سلطہ بتے گئے سر ایسے تو ایک ہی ہے مریادہ پرشوتم بھگوان شری رام کیوں کی آج کل کے جیون میں جیمے کے لئے ہمیں جوب ہی آدھر بہت ساری چیزیں درشا دی تھی وہاں کیسے سب کو ساتھ لے کر چلتے تھے کتنا خیر رہ رکھتے تھے اور سب کا کتنا آدھر کرتے تھے ایسی کافی ساری چیزیں ہیں جو مجھے بھگوان شری رام سے سیکھنے کو ملتی ہیں سو ایسے آدھر تو میرے بھگوان شری رام ہی ہے بھگوان شریف میں سب تانگ آجاتے ہوں گے دین بس میں رامائن رامائن گھر تے رکھتے ہوں گے تو گھر کے سر لوگ رامائن ہو جاتے ہوں گے نہیں سر سو بھاگیا سے میرے ماتا پتا مجھے سب سے زیادہ سبور کرتے ہیں بچپن سے ہی انہی سے میں نے رامائن مہبھارت گیتہ ان سب کا چیز سنی اور شریمت بھاگوان شریف میں ساتھوک ایکو میں لکھا ہے کہ جب ہم کوئی بھی آگت بچپن سے ہی ڈبلپ کر لیتے ہیں تو وہاں ہمارے ساتھ جیون بھر رہتی ہیں تو گھر میں بھی جیسے کوڑ کے اندر وکیل دھاناؤں کو اپلوں کرنے کے لڑائی لڑتے ہیں تو تم دی گھر میں ساتھوں کو اپلوں کرنے کے لڑائی لڑتے ہو کیا ہے نہیں سر شاستروں کا تو میں ضرور ہی اپیوگ کرتا ہوں پر اس میں بچوں کو سکھانے میں ان کا اپیوگ کرتا ہوں بتا دیں کہ اندور کے عوی شرما دیش پر کے ایک سو بیس ودیارتیوں کو ویدک گڑھت پڑھاتے ہیں ابھی نے بال رامائن بھی لکھی ہے جس میں سمپڑو رامائن سے کئی خاص باتوں کو ہندی کے دھائی سو چھندوں کے ساتھ شامل کیا گیا ہے سوموار کو پردان منتری نریندر مودی نے راشتر بال پرسکار کے سب ہی وجیداؤں کو ایک ایک لاکھ روپے کی پرسکار راشی سے سمانت کیا اس دوران اندور کے ماسٹر عوی شرما سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے رامائن کو لے کر پردان منتری مودی نے کافی دیر تک سمبات کیے پردان منتری نے عوی سے پوچھا کہ آپ نے تو بال رامائن بھی لکھی ہے اور بچوں کو پڑھاتے بھی ہو بیاکھیان بھی کرتے ہو تو کیا ابھی آپ میں بچپن بچا ہے یا ختم ہو گیا اس کے جواب میں ماسٹر عوی بولے کہ پورانک کتھائیں دیکھ سن کر مجھے پرینڈنا ملتی ہے پی ایم نے کہا کہ اس کی پرینڈنا آپ کو کہاں سے ملی تو اس کا شے بھی عوی نے پردان منتری کو دیا عوی شرما نے کہا کہ کوروڑا سنکرمن کے دوران دوہزار بیس میں دیش پھر میں لگے لاگڈاؤن کے دوران رامائن کا ری ٹیلی کاسٹ ہوا تھا اسی سے مجھے پرینڈنا ملی رامائن کو پھر سے پرسارت کرنے کے لیے آپ کو دھنیواد پردان منتری نے عوی سے پوچھا کہ رامائن کے کون کون سے پاتراب کو زیادہ پربابت کرتے ہیں اس پر عوی بولے کہ ایسے تو ایک ہی ویکتی ہیں مریادہ پرشوتم شریرام انہوں نے تریتا یگ میں ہی ایک آدرش ویکتی کی روپ رکھا بتا دی مہین عوی سے بیسی کے مادھیم سے چرچہ میں پردان منتری نرندر موڈی بولے کہ مدبردیش کی مارٹی میں ہی کچھ خاص بات ہے جو یہاں سے اتنے گیانی لوگ نکلتے ہیں اس دوران انہوں نے پورو مکہ منتری امہ بھارتی کا ذکر بھی کیا پردان منتری بولے قریب پچاس سال پہلے کی بات ہے جب امہ بھارتی بچی تھی اور کتھا سنایا کرتی تھی جب وہ ایک بار گجرات آئی تھی تو میں بھی ان کی کتھا سننے کے لیے گیا تھا تب میں ان سے بہت پربابت ہوا تھا انہوں نے کہا کہ منج پر انہیں دیکھ کر مجھے لگا کہ مدپردیش کی زمین میں ہی کچھ ایسا ہے کہ ایسے ایسے لوگ تیار ہو جاتے ہیں مہی ماسٹر اوی نے اس دوران بالرامائن کی کچھ چوپائی بھی پردان منتری نریندر موڈی کے سامنے رستود کی بتانا چاہیں گے کہ شکشنک اپلبدھی کی شرینی میں ان دور کے لیکھک پریوک پرباکتہ ویدگڑت کے سب سے زیوہ سندک شک ماسٹر اوی شرمہ کو پردان منتری راشتر بالپرسکار سے ڈیجیٹل روپ سے پی اے نے سمانت کیا جہاں تک بات ہے مانانی پردان منتری جی سے بات کرنے کی ایک بہت ہی انوٹھا یہ میرا انبھاو رہا ہے کیونکہ میں نے جب سے انہیں دیکھا ہے مجھے ان سے کافی زیادہ انسپیریشن ملتی تھی he always inspired me a lot اور جب ایسا ہوتا ہے کہ آپ جنہیں بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ وارتہ کرتے ہیں ایک الگ ہی انوٹھا ہوتا ہے ایک الگ ہی آنند کی پرابتی آپ کو ہوتی ہے سو ویسا ہی میں آج فیل کر رہا ہوں شبدوں میں اس آنند کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ پردان منتری جی نے خود مجھ سے بات کی اور جہاں تک بات ہے رامائن لکھنے کی تو رامائن میں نے لوگ ڈاؤن 20-20 میں جب ہم سبھی لوگ ہتاش تھے تب 250 چندوں میں میں نے رامائن لکھی کیونکہ جب میں نے رامائن دیکھی مجھے بھگوان شری رام کے کاریکٹر سے اتنی انسپیریشن ملی میں نے پہلے بھی رامائن پڑھی تھی سنی تھی پردان تو جب کہا جاتا ہے کہ knowledge is better caught not taught جب میں نے دیکھا رامائن تو مجھے اتنی انسپیریشن ملی اس سے اور تب میں نے 250 چندوں میں رامائن لکھی کیونکہ میں نے observe کیا ہم بچے آجکل بھگوان شری رام کا چرتر بھولتے جا رہے ہیں ان میں جتنی بھی اچھائیاں ہم ان سے سیکھ سکتے ملیوز جتی بھی ہم بریوری وہ ساری ہم کہیں نہ کہیں بھولتے جا رہے ہیں سو اسی لئے ہی میں نے یہاں بالمکھی رامائن لکھی تاکہ ہم سب ہی بچے خاص کر اس رامائن کو پڑھیں اور ان سے جو رام جی کی تیچنگ سونا اپنا سکتے ہیں جہاں تک بات ہاں موٹیویشن کی ان کے جو آشیش بچن انہوں نے میرے لئے کہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ تھے اور ان کی یہ بات ہمیشہ ہی میں یاد رکھوں گا کہ پد پرتشتہ جب یہ آپ پر ایک دباؤ ضرور بناتے ہیں بلکہ اس دباؤ کو آپ کو لینا نہیں ہے بلکہ اس سے پریڑنا لینی ہے اور اور اچھا کرنے کا موٹیویشن ان سے ملتا ہی ہے اور ان کے جو وچن ہیں ہمیشہ ہی کسی کو بھی وہ انسپائر کر سکتے ہیں بلکل امہ بھارتی جی کہ انہوں نے کہانی سنائی اور میرا مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ ایم پی کی دھرتی میں ہی ایسا کچھ ہے کہ وہاں بھی چھوٹی عمرہ پہ بیاکشان کرتی تھی اور انہوں نے میرے لیے بھی کھا تو بہت گرف کی میرے لیے بات ہے بہت سوہ بھاگیا ہے کہ میرا انہوں نے میری تنہا ان سے کی اور بہت ہی زیادہ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ پی ایم سر نے میرے بارے میں ایسا کہا میرا سوہ بھاگیا ہے ان دور کے نائی سی ککش میں اپستت اس بالک سے پردھان منتری نریند رمودی سے ہوئے سمواد کے دوران کلیکٹر سہد کئی پرشاستنی کدھکاری موقع پر موجود رہے وہی ان دور کلیکٹر منیس سے نے ماسٹر عوی شرمہ اور ان کے پریجنوں کو بدھائی بھی دی ان کو راشتری باز پرسکار ورش دو جار بائیس میں شکشہ والے شیطر میں ان کو چین کیا گیا ہے کنسر کا دورہ آج ماننی پردھان منتری جی نے ان کے ساتھ سمواد بھی کیا اور جتنے بھی پریشنا ماننی پردھان منتری جی نے پوچھے اور بالک کے دوارہ بہت ہی اچھے جواب دیا گیا سبھی گے انہوں نے نکہول بالرمائن کا پورا ایک کمپوز کیا ہے بلکہ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں ویدھک میتھمیٹکس بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں اور موٹیویشنل سپیکر ہونے کے ساتھ سماج سیوہ کے کار میں بھی اس پرکار سے جوڑے ہوئے ہیں شکشہ کے شیطر میں یہ سماج کے بہت شئے بچے ہی رہتے ہیں جس پرکار سے عوی شرما نے یہ بلکہ دی حاصل کی ہے دیفنیٹلی انہوں نے بچوں کو موٹیویٹ کرتا ہے انہیں بھی راشتری بال پر اس کار میں جس پرکار سے بچوں کا چین ہوا ہے انہوں نے بچے بھی جو الگ الگ شیطروں میں کئی سارے شیطر ہیں اس میں جس میں کی چین ہوتا ہے اس میں سبھی شیطروں کے بچوں کو یہ بھی پریڑنا ملتی ہے کہ وہ بھی اس شیطر میں اپنے کو آگے بڑھیں اس میں اور انہوں نے بچے بھی جو ہیں وہ بھی ایسے بچوں سے جو پریڑنا لیتے ہیں جو جانکاری حاصل کرتے ہیں اس سے بھی بہت سماج پلاہ ہوتا ہے تو ایک اچھے پرکتی کی اور سماج بڑھ رہا ہے یہ بچوں کو پرسکار ملنا اس بات کا دیو تک ہے دراصل کینڈری مہیلہ ایوان بال بکاس منترالے دوارہ ورش دوہزار اٹھارہ میں پردھان منتری بال پرسکار شروع کیا گیا تھا جس کے انترگت دیش کے ایسے ودیارتھیوں کو پرسکرت کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنے شیطروں یا پھر ساماجک جیون میں ایسے کام کیے ہوں اسی کڑی میں دوہزار اکیس میں اتکرشت کام کرنے والے بچوں کو اس دوران پرسکت کیا گیا تھا اس ورش عویب پورے پردیش سے ایک ماتر ایسے ودیارتھی بنے